نمسکار آپ سن رہے ہیں the bollywood radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما دوستو یہ قصہ سنیل دت کو سنجے دت کے اس جواب کا ہے جس میں وہ کہتے ہیں میری رگوں میں مسلم خون ہے اور پھر وہ کتاب جسے لیگل نوٹس دیا گیا لیکھا کی یاسیر اسمان نے bollywood رشتار سنجے دت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سنجے دت the crazy untold love story of bollywood bad boy اس کتاب کا ایک حصہ سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وائرل ہوا کتاب کے ایک حصے میں کہا گیا کہ سنجے دت کے پیتا سنیل دت کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا کسی طرح کی آتن کی گتویدھیوں میں سنلپت ہے جب سنیل دت ان سے ملنے کیلئے پولیس ہیڈکوارٹر گئے تو سنجے دت پیتا کی گلے لگ کر رونے لگے سنیل دت اپنے بیٹے کے موہ سے سننا چاہتے تھے کہ میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے ان کا بیٹا آتن کی نہیں ہو سکتا تب ہی سنجے دت نے سویکار کیا کہ ان کے پاس ایک assault rifle اور کچھ گولہ بارود ہے جو انہیں انیس ابراہیم نے دی ہے اس بات سے حیران سنیل دت نے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو کتاب کے لکھا کے مطابق سنجے دت نے کہا تھا کیونکہ میری رگوں میں مسلم خون ہے اور شہر میں جو ہو رہا ہے میں اسے سہن نہیں کر سکتا اسی کتاب کے مطابق فلمرماتا مہیش بھٹ کا کہنا تھا کہ سنیل دت کافی شرمندہ ہوئی ان کے بیٹے نے جو کہا جو کیا انہیں اس پر وشواسی نہیں ہو رہا تھا جاوید اکتر نے ایک بار ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ شاجہاں کے رگوں میں راجپوتوں کا بھی کھون تھا پچھتر فیصدی اس کے باوجود لوگ انہیں ودیشی کہہ کر بلاتے ہیں اس پر کتاب کے اس پننے کو شیئر کرتے ہوئے نتن گپتا نے لکھا جاوید اکتر کی خود کی انڈسٹری میں یہ ہو چکا ہے اور وہ شاجہاں کے پچھتر فیصدی راجپوت کھون کی بات کر رہے ہیں یہ سب ٹویٹر پر ہو رہا تھا لیکک یاسر عثمان نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک ایف ففٹی سکس رکھنے کے لیے جیل کی سجا کے بعد بھی لوگ اس طرح کی پرتکریاں دے رہے تھے وہ صرف اپنے پریوار کی رکشہ کر رہا تھا ساتھی یاسر نے یہ بھی کہا ایک ورشت پلے سادھکاری سے ملا اور انہوں نے ہنس کر مجھ سے کہا تھا کہ ذرا کلپ نہ کیجئے وہ سنجدت ہے جو بھارت کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک ہے سنیلدت کا بیٹا ہے جو ستہ دھاری دل کے ایک نرواجت سانسد ہیں کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں فون کیا ہوتا تو اسے اس رکشہ نہیں ملتی دوسری بات اس عدکاری نے کتاب کے لیخک یاسر عثمان کو بتائی تھی کہ جب سنجدت نے ایک ای فیفٹی سکس خریدی تو ان کے پاس پہلے سے ہی تین لائسنسی ہتھیار تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے معصوم تھے جتنا کی فلم انڈسٹری انہیں بتا رہی ہے دکھا رہی ہے سنجدت کے دھرم کو لے کر بدلے دشتی کونڈ پر یاسر عثمان نے بتایا سال 1992 میں بابری مسجد کے ودونس کے بعد راجنیتک روپ سے ہمارے آسپاس کے دنیا بدل گئی بومبے میں دو چڑڑوں میں دنگے ہوئی شیف سینہ اس سمیں کانگریس کی راجنیتک پرتیدوندی تھی سنیلدت کانگریس سے سانسط تھے پرتیدوندیوں نے ایک ایسا نیریٹیو بنانا شروع کر دیا جس میں آروپ لگایا گیا کہ سنیلدت کیول مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے یہ تتہاتمہ کروپ سے غلط تھا میں ان کے نرواشن شیطر کے کئی لوگوں سے ملا جنہوں نے کہا کہ یہ دوش پرچار تھا پھر 1993 میں ہوئے دھماکے میں اصل میں یہ پریوار خلاف ہو گیا یہ دھماکہ اس پریوار کے پوری طرح سے خلاف گیا وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ پورا پرکرن ہے جہاں سنیلدت پولیس سٹیسن میں اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا سنجدت کہتے ہیں میری رگوں میں مسلم خون ہے اس معاملے میں کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہیں ملنے پر سنیلدت بالا صاحب تھاکرے سے ملنے گئے سنیلدت ان سے بولے کہ وہ کسی راجنیتک دل کے سدس کے روپ میں نہیں بلکہ ایک پیتا کے روپ میں آپ کے پاس آئے ہیں اس کے بعد بالا صاحب تھاکرے نے ان کی مدد کے لیے سب کچھ کیا شیف سینہ کے مقفتر سامنا میں انہیں ایک مہان دیش بھکت کہا گیا آخر کار سنجدت جب جوانت پر باہر آئے تو ان کے ماتھے پر ایک بڑا ساتھ تلک لگا ہوا تھا وہ سیدھے ممبئی کے صدی بنائک مندر گئے بے شک مندر جانے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے وہ اپنے دھرم کو لے کر اتنے مکھر نہیں تھے اس طرح راجنیتک نیریٹیو بھی بدلا جس نے دت پریوار کو سیدھے سیدھے پر بھاوت کیا مہیش بھٹ نے ان کی مسلم پہچان کو لے کر ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنے گلے کی لوکٹ میں قرآن شریف کی آیت پہنتا ہے پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ بدل گیا ہے ٹیکہ لگاتا ہے آج کل وہیں اپنے جیل کے انفعوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنجدت نے کہا تھا میں گیتہ پڑھا کرتا ہوں میں نے ہندو دھرم کی بہت ساری پستکیں پڑھی ہیں میں بہت بڑا شیو بھکت ہوں حالانکہ اس کتاب کو لے کر کافی کانٹروورسی ہوئی لیکھک نے سنجدت کی جیونی کے نام پر کتاب بیچی لیکن انہوں نے سنجدت سے سمپرک نہیں کیا اس بات کو لے کر سنجدت نے یاسر عثمان اور پبلیکیشن کے خلاف لیگل ایکشن لینے کی بات کہی تھی انہیں اس کے لیے ایک لیگل نوٹس بھی بھیجا گیا تھا سنجدت کی طرف سے بھیجے گئے لیگل نوٹس پر سنجدت The Crazy Untold Love Story of Pollywood Bad Boys کے پبلیشرز نے کہا تھا کہ کتاب کے فیٹس پبلیک ڈومین سے ملی جانکاری کے آدھار پر لکھے گئے ہیں کتاب میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ سنجدت کے پرانے انٹرویو کے علاوہ 1990 کے دشک میں پتر پترکاؤں میں چھپی باتوں سے لی گئی ہیں انہی باتوں کے آدھار پر اس کتاب کا پبلیکیشن ہوا ہے یاسر عثمان نے اس نوٹس پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا تھا اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یہ ایک پوری تصویر پیش کرتی ہے میں پستک کی ہر پنگتی کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ ہر کتھن کا ودیوت شے دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ وشد روپ سے ان ساکشاتکاروں پر آدھاری تھے جو انہوں نے پترکاؤں کو دیئے ہیں اور مجھے بھی میرا دوسرا سب سے بڑا سروت ان کی بہنیں نمرتا اور پریہ دوارہ لکھی پستک میشٹر اینڈ میسج ددھ ہیں میرا تیسرا سروت وہ فلم نرماتا ہے جو انہیں جانتے ہیں اور یہ کتاب انہی سب باتوں کا ایک میلہ جلہ سوروپ ہے ٹھکراتے کیوں ہوں نہ کرتے کیوں سنتے رہیے بولیوڈ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی